کل میں اپنی ایک فرنڈ کیاں گئی بھی تھی تو اس کی جو مدر تھی امی وہ جو ہے اس طریقے سے بوتل میں سراخ کر رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا آنٹی اب یہ کیوں کر رہی ہیں تو انہوں نے بولا بیٹا یہ میں بہت ہی پرانا تجربہ ہے میرا بہت ہی پرانا ایکسپریئنس ہے اس سے میں اپنے بہت سارے پیسے بچاتی ہوں اور بہت ساری پچات ہوتی ہے تو مجھے ذرا حیران ان کی ہوئی کہ ایسی کیا چیز ہے جو یہ اس طرح سے ہول کر کے تو اتنے پیسے بچاتی ہیں تو میں نے بھی ویڈیو بنانا شروع کر دی اور میں نے کہا آنٹی میں بھی اپنے سبسکرائبرز کو ضرور بتاؤں گی کہ آخر اس بوتل میں ہول کرنے کے بعد ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے کافی پیسے بچ جاتے ہیں اور میں نے ان سے بولا ابھی آپ مجھے بتا دیں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا جو سے میں کرتی جاؤں گی ویسے ویسے تم سمجھتی جانا تو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ بوتل میں آگے کی طرف سارے ہول کر لیے پھر نیچے کا جو پارٹ تھا وہ انہوں نے کٹ کرنے لگیں چھوڑی کو اس طریقے سے گرم کرا اور گرم کرنے کے بعد نیچے والا پارٹ انہوں نے جو ہے وہ کٹ کرنا شروع کر دیا میں پھر بھی حیران تھی کہ میں نے کہا پتہ نہیں آنٹی ایسا کیا کر رہی ہیں جو کہ ان کی اتنی زیادہ پچت ہوگی تو جب انہوں نے نیچے کا پارٹ کٹ کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ بیچ کا پارٹ جو ہے ہم استعمال نہیں کریں گے ہم جہاں سے ہم نے ہول کیے تھے وہ والا پارٹ ہم نکال لیں گے تو نائف کو گرم کر کے جو ہے وہ اس طریقے سے بوتل کو پلاسٹک کی بوتل کو کٹنے لگیں تو وہ مجھ سے یہ بھی کہنے لگیں کہ جو چیزیں ہیں پلاسٹک کی بوتل کو ہم ایسی پھیک دیتے ہیں تو ان کا بھی استعمال اس میں بہت اچھا سا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں نیچے کا پارٹ بھی نکال لیا ہے کٹ کے آدھا لیمن کٹ کے اس طریقے سے رکھا بوتل میں بوتل میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ میں نے بولا اب آپ اس میں کیا کریں گی تو انہوں نے کہا اب میں اس میں نمک ڈالوں گی تو نمک کافی کوئنٹریٹی میں نے تقریبہ دو سے تین ڈیبل سپون نمک کے جو ہے وہ ڈالے تو میں یہی سوچ رہی تھی میں نے کہا پتہ نہیں آنٹی شاید یہ سب چیزیں پرباد کر رہی ہیں لیمن نمک بغیرہ لیکن وہ بھاربر مجھ سے ہی کہیں تھی بیٹا اب آخر تک دیکھو آپ کو ضرور پتہ چلے گا اور آپ کی بھی ہزار روپے بچ جائیں گے تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ میں دیکھوں آخر یہ کیا ہے ایسا اس کے بعد انہوں نے جو گھر میں لیکوٹ سوپ ہمارا یوز ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس میں ڈال دیا اور جو سانیٹائزر وغیرہ خوشبو کے انہیں ہم یوز کرتے ہیں وہ اس میں ڈال دیا اگر آپ کے پاس جو ہوتا ہے کمفرڈ جو کپڑوں میں ڈالتا ہے خوشبو کے نہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ اور اس کے بعد انہوں نے ہاں پہ تقریباً دس بارہ لونگیں لیں اور لونگیں لے کے وہ اس میں اس طریقے سے لگانے لگی تو مجھے بڑا وہ ہوا کہ میں نے کہا پتہ نہیں ایسی کیا چیز بنا رہی ہیں جو کہ بوتل میں جو ہے وہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں نے بولا آنٹی یہ جو ہے آپ کب سے کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا یہ تو میں بہت عرصہ سے کر رہی ہوں میرا بہت کامیاب تجربہ ہے اس کا اور میں بہت ہی اس سے مطمئن ہوں مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں اس میں آخر ایسے کیا چیز ہے کیا وجہ ہے تو یہ پورا اس طریقے سے کرنے کے بعد اب آنٹی نے جو ہے اس کے اوپر جو کیپ تھا جو ہم نے ہول کیے تھے وہ ہم اس کو اس پر ایڈجس کر دیں گے اب اس کو ایڈجس کرنے کے بعد میں نے ان سے بولا اب تو آپ مجھے بتا دیں آخری کس پرپس کے نیاں تو انہوں نے بولا بیٹا اب یہ جو ہے اب آپ اس کو کمرے میں رکھ سکتے ہیں تو میں بڑی حیران ہوئی میں نے کہا یہ خوشبو کے نیاں ہے تو انہوں نے کہا بیٹا کمرے میں کہیں بھی ودبو آ رہی ہو تو وہاں آپ اس کو رکھ دو اور اگر واش روم وغیرہ میں بھی اس میل آتی ہو تو وہاں رکھ دو کیونکہ ہم ہزاروں روپے کے اتنے مہنگے مہنگے جو ہے خوشبو کے اسپریے لے کر آتے ہیں اور ہم ہر وقت جو ہے کمروں میں گھروں میں کرتے رہتے ہیں اس سے اچھا جو ہے وہ کم پیسوں میں دیکھو یہاں پہ میں نے تمہیں یہ چیز بنا کر دی ہے اور یہ اتنی فائدہ مند اتنی افیکٹیف ہے کہ میں اپنے گھر میں لازمی یہ بنا کر رکھتی ہوں اور واقعی جب میں ان کے گھر میں داخل ہوئی تھی تو بہت خوشبو سے مہک راتا ان کا گھر تو مجھے تو یہ بڑی زبردست یہ ایک ٹرپ لگی تو میں نے کہا اپنے سبسکرائبر کو ضرور میں اس کو شیئر کروں گی تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو کیسی لگی میری ویڈیو مجھے ضرور بتائی گا کمنٹس میں مجھے فیڈبیک ضرور دی کہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ